الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ شوال کی رسومات و بدعات نمبر دو فوت کی والے گھر میں سوگ کا سمان بعض علاقوں میں کسی کے انتقال کے بعد اس کی پہلی عید پر فوت کی والے گھر میں سوگ کا سما ہوتا ہے اس گھر کے افراد عید کے دن خوشی منانے اچھے کپڑے پہننے کو برا سمجھتے ہیں یہ محض خود ساختہ رسم ہے کیونکہ شریعی اعتبار سے سوگ کی تین دن تک اجازت ہے البتہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کے چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا واجب ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کسی عورت کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ میجت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خواند کے حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو ان کے والد حضرت ابو سفیان کی وفات کی خبر آئی تو حضرت ام حبیبہ نے تیسرے دن زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنی کلائی اور اپنے رخصاروں پر لگائی اور فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کسی عورت کے لئے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو حلال نہیں کہ وہ اپنی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خواند پر کہ اس پر چار ماہ اور دس دن تک سوگ کرے گی اس تفصیل سے واضح ہوا کہ پہلی عید کے موقع پر مرحوم کے پسماندگان کا سوگ منانا ایک خود ساختہ رسم ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو دین کے مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین